اسلام علیکم دوستو ویلکام ٹو مائی چینل آپ میرا یوٹیوب چینل ڈپلومنگ کنگ دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لیے الیکٹرک گیزر کی جو ہے نا انسٹالیشن لے کے آیا ہوں تو اکثر لوگ پہلے بھی پوچھتے تھے جی کس کفلو کام ہوتا تو آج میں اس کی جتنی بھی انسٹالیشن ہے جس نہیں بھی فٹنگا وہ پی سی پی وی سی پائپ فٹنگ سے اس کو فٹ کر کے دوں گا کیونکہ کننکشن پائپ اکثر کننکشن پائپ سے یہ لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ پائنٹ دیا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک دو ٹوپیں لگتی ہیں لیکن اس میں فرو کام تھا جس کی قرارن مجھے یہ دوبارہ سے یہ کیا کرنا پڑا کہ سی پی وی سی سے اس کی سیڈنگ کرنی پڑی تو کینڈلی ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں تاک کہ آپ کو مزید بہتر ویڈیو مل سکیں دوستو میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں میں ملت کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو دے کیا سکوں اگر خدا روح سے کوئی آپ نے کسی پلمنگ کے کام کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنی ہے کئی پلمنگ کے کام کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے کئی مشورہ کوئی چاہیے کئی سیپیج کے حوالے سے کوئی مشورہ چاہیے تو پلیز کامنٹس بکس کے اندر آپ مجھے کامنٹس کامنٹ کریں اور میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا دوستو کے ان بکس میں آپ سے آپ جواب دے سکوں اور آپ سے بات کر سکوں آپ سے ڈیٹیل سے بات کر سکوں اچھا دوستو میں آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ میرے جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ میری حضرت آئی ہو اور بہلے کہ ان کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو مل سکیں اچھا یہ جو ہے اکثر دوست یہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ الیکٹرک گیزر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے مجھ سے تو الیکٹرک گیزر دوستو یہ اکثر لوگ ڈھار رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں کرانٹ آ جاتا یہ اس کرانٹ والا کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا بلکل بھی کرانٹ کا کوئی آپشن اس میں نہیں ہوتا بلکل بھی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ الیکٹرک گیزر کیونکہ گیس کی شاٹر جائے ہاں پہ تو الیکٹرک گیزر کی انسٹالیشن ہر گھر کے لیے ضروری ہے کیونکہ سردیاں بہت زیادہ سردیاں تو آپ اس کی انسٹالیشن کریں بلکل پروپر طریقے سے اس کی سیڈنگ کریں یہ بہت اکمال کی کمال کا پروڈکٹ کمال کی چیز ہے یہ اسے کرانٹ کا کوئی بھی خدشہ نہیں ہوتا جی کوالٹی بھی بہت اچھا ہے جیسے عام نارمل گیزر آپ کو ٹائم دے گا تقریباً یہ بھی اتنا بھی ٹائم دے گا اس میں یہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا گیس گزر ہے اس کی نسبت یہ آپ کو پانی تھوڑا جلدی یعنی گرم کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ انسٹینٹ نہیں ہے یہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے اس میں پروپر طریقے سے آن کرنے کے بعد یہ پانی کو گرم کرتا ہے تقریباً آپ پاندھرہ منٹ دس منٹ اس کو لیچے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو یہ گرم کر کے آپ کو پانی آگے دے گا ٹھیک ہے دوستو باقی ساری چیزیں سیم ایسی طرح ہیں جیسے آپ دوسری کی دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی اچھا دوستو میں اس میں کوئی بھی جو ہے نا کمپرمائز کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ بلکل بھی وہ پرشانے والی کوئی بات نہیں ہے یونین کا استعمال لازمی کر رہے ہیں کیونکہ یونین سے ایکسر رکا دی ہوتا ہے کہ آپ کا گزر جو اس کی ریپیرنگ کی جاتی ہے یا اس کی سروس کی جاتی ہے تو یونین نے یہ دوئے تو زیاد کوئی بھی آتے تو پائپ کار دیتا ہے یونین کے استعمال کرے تاکہ نیچ ٹائم پہ بھی کبھی بھی کوئی بھی بندہ کام کرنے کے لیے آتا تو آسانی سے یونین کو اتار سکے اور اس کی سروس کر کے بغیر آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا تو وہ اٹھا کے ارام سے اوپر رکھ لے گا تو یہ گزر اس کی اوپر نان ریٹن وال لازمی دینا دوستو کیونکہ جو یہاں پہ تو آپ یہ میں نے دونوں سیٹوں پر سی پیو سی کی فیٹنگ دے دی ہے لیکن اندر جو لائنیں ہوتی ہیں دو دوستو وہاں پہ ٹھنڈے کی لائنیں جا رہے ہیں جیسے یہ نیچے وائٹ پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نان ریٹن وال لازمی دیں کیونکہ یہاں سے پانی جو ہے ریٹن نہیں مارے گا اگر ریٹن مارتا ہے پانی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اگر آپ کی آگے کی لائن جو ہے وہ وائٹ والی لگی ہوئی یعنی یوپیز دی کی لگی ہے تو اس کو پکلا پکلا دے گا اس کو خراب کرے گا تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک جو کمال کی بات آپ سے کرنی تھی کہ فلو اس وہ گزر کا کام ہوتا ہے تو پلیز جو ہے سی پیو سی پائپ فٹنگ سے ایک جیسے میں فٹنگ کر رہا ہوں ایسے فٹنگ کریں تو اس کا فلو بھی بہت اچھا بنے گا اور اس کی یعنی پریشر بھی اچھا ہوگا اور بڑے تیزی سے یعنی پانی بھی نلکوں کے اندر آئے گا تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں اب تینکیو فار واشنگ اسلام علیکم